پاک بھارت بڑے کرکٹ مارکے کی پوری تیاری ایشا کپ کا سپر فور مرحلہ کھیل شروع ہونے میں صرف دھائی گھنٹے باقی پاکستان اور بھارت کے درمیان ہائی والٹیج چاکرا کولمبو میں ہوگا قومی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی شاہین آفریدی بھارتی بیٹرز کے حواس اڑانے کو تیار حارس رعوف اور نسیم شاہ خطرناک ہتیار بابر رزبان پخر زمان اور امام الحق بھی تھکے چڑھائیں گے روحج شرما ورات کولی بھارتی بیٹنگ کی جان جسپریت بمرہ حاردک پانڈیا اور جڑیجہ بھی ہوں گے مرکز نگاہ قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم بھارت کے خلاف میچ جیتنے کے لیے پرازم کہتے ہیں بہترین کھلاری منتخب کیے ہمارا فاکس میچ پر ہے ہمارے پاس اچھا بالنگ اٹیک ہے کوشش ہوگی میچ اپنے نام کریں بھارتی اوپنر شومنگل بھی شاہینوں کے معترف پریس کانفرنس میں کہا دنیا جانتی ہے پاکستان کا بالنگ اٹیک اچھا ہے ان پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے لیفٹ آم بولرز کو کھیلنے کی اچھی پریکٹس کی ہے کولمبو میں سورج اور بادلوں کا میچ جاری آج کا میچ بھی بارش کے نظر ہونے کا خدشہ ساٹھ پیسد بادل برسنے کا امکان ایسی سی اے نے اہم ترین میچ کے لیے ریزرگ ڈے کا بھی فیصلہ کر رکھا ہے آج میچ نہ ہو سکا تو کل مکمل کیا جائے گا پاکستان کی ٹیم انشاءاللہ دالہ آج بھارت کا وہ حل کرے گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا امید ہے تو نسیم شاہ اور بابر سے یہ شور نہیں کیا ہو سکتا ہے بس ہمیں بس وہی چاہیے پاکستانی جیتے شاہن شاہ افریدی جو ہے اس کے سامنے ویرات کولی تو کھڑا بھی نہیں ہو پتا ہے روی شرما کو تو بالکل بولی نظر نہیں آتی ہے کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے جا رہی ہے آج کا میچ جو ہے واقعی میں بہت بڑا ہے اور ہم بہت زیارہ انتظار کر رہے ہیں اس کا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج پاکستان جیتے گا شاہ کی نے کرکٹ کو پاک بھارت میچ کا بے چینی سے انتظار کومی ٹیم کی جیت کے لیے ہر کوئی پرجوش بابر الیون سے امیدیں وابستہ پاکستان میں ہندو اور سکھ برادری بھی کومی ٹیم کی جیت کے لیے پر امید جب بھی انڈیا اور پاکستان کی میچ ہوتی ہے تو ہمارے سکھ برادری یہاں پر کٹھی ہو جی صرف سکھ برادری نہیں ہندو برادری بھی یہاں پر آتی ہے اور کرسٹن مسیح برادری بھی یہاں پر سارے ہم اقلیت سے یہاں پر کٹھے ہوتے ہیں اور میچ یہاں پر جو ہیں نا لائی میچ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا کسی کے پاس موبائل ہوتے ہیں اور lc ڈی لگا کر ٹی وی بھی ہم یہاں پر لگاتے ہیں وہ میچ دیکھتے ہیں پوریکٹر شاداب خان کے بھائی آفتاب خان نے قومی ٹیم کو تاریخی بہترین ٹیم قرار دے دیا سنو نیوز سے گفتگو میں کہا قومی ٹیم تینوں فارمیٹس میں اچھا پرفارم کر رہی ہے شاداب کو یہی پیغام ہے کہ میدان کے اندر چاہیں اپنا فل پیٹنشل کے ساتھ کھیلیں اور انشاءاللہ پاکستان کو آپ نے میچ جتوانا ہے مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ شاداب بہت اچھا پرفارم کریں گے اپنی فیلڈنگ اپنی بولنگ اپنی بیٹنگ سے میں تو چاہتا ہوں کہ ورات کولی کو وہ آؤٹ کریں میناو دی میچ بنیں اگر شاہین بھائی نے یا حارس روب نے جلدی ویکٹس نہ لئی تو مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ شاداب میناو دی میچ بنیں دعایت دیتے رہتے ہیں اور سارے ٹیم کیلئے دیتے رہتے ہیں کہ اللہ ساروں کو کامیاب کریں نسیم شاہ کے والد پوری ٹیم کے لیے دعا گو کہا جب بھی بھارت کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو پاکستان ٹیم سے امیدیں زیادہ وابستہ ہوتی ہیں قومی ٹیم کو پوری لگن اور محنت سے کھیلنے کا بھی مشورہ بھائی اوبیت چاہ کی بھی بھارتی کھلاڑیوں کو دھول چٹانے کی خواہش جو پہلے ویکٹے ہوتے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور جس طرح شاہین اور نسیم بھائی بولنگ کرتے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس دبعہ پہلے سے اوڈ کرے گا نسیم بھائی اور میں جیتیں گے کرکٹ کے روایتی حریفوں کا ایشیا کپ میں سترہ بار آمنہ سامنا بھارت نو میچز میں کامیاب رہا پاکستان نے چھے میچز میں فتح اپنے نام کی تین میچز بے نتیجہ رہے دو سپتمبر کو ایشیا کپ کے گروپ مرحلے میں پاک بھارت میچ بارش کے باعث بغیر نتیجہ ختم ہوا باہی جن انتظامیاں پاکستانی سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی امریکہ نے بتا دیا ڈیمارکریٹ پارٹی کے سینیٹر کرس وان ہالن کا کہنا ہے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ بھی انڈینرنگ کرنے کی کوشش نہیں ہوئی پاکستانی عوام پر منحصیر ہے کہ وہ اپنے قائدین کا فیصلہ کریں بلکل آزاد اور منصفانہ انتخابات ضروری ہیں کرس وان کی واشنگٹن میں پاکستانی ڈاکٹرز کی تقریب میں خاص طور پر شرکت بڑے کاروباری ادارے جو ہیں ان سے منسلکہ جتنے بھی افراد ان کے ہاں کام کر رہے ہیں ان تمام کو یہ آسان ویزا رجیم کی سہولیات میسر ہوں گی پاکستان ایک نئے دور میں کاروبار کے اور معیشت کے داخل ہونے جا رہا ہے پاکستان نئے کاروباری دور میں داخل ہونے جا رہا ہے نئی ویزا رجیم کے حوالے سے اہم فیصلے کر لیے نگران وزیراعظم انوار الحق کافڈ کی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کی اپکس کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کہا کاروباری افراد کو ویزے میں آسانی یقینی بنائی جائے گی نگران وزیر خارجہ جلیل عباس بولے خارجہ پالیسی کے امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی افریقی ملکوں سے مزید روابط بڑھائے جائیں گے امریکہ چین سمیت کئی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت مضبوط ہیں ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ملتان میں تین سو انیس افراد کے خلاف کاروائی اٹھ سٹھ مقدمات درج اکامل لاکھ چہتر ہزار جرمانہ آئیت گجرا والا میں گیپ کو سرویلنس ٹیم نے پنتالیس بجلی چوروں کو پکڑ دیا پچیس لاکھ روپے جرمانہ آئیت اس شریف سے باردہ بجلی چور پکڑے گئے چار لاکھ اکتر ہزار روپے جرمانہ کوئٹا میں بھی ایکشن مختلف علاقوں سے سنتیس افراد گرفتار خوزدار، سبی، مکران، لورالائی اور پشین میں بھی ایک سو سنتالیس غیر قانونی کنیکشنز منکتا شوگر مافیا کے خلاف ایکشن تیز سوات میں خفیہ گوداموں سے چینی کے پانچ ہزار سے زائد بیک برامت متعدد افراد گرفتار مستونگ میں دو مختلف گوداموں پر چھاپے کاروائی کے دوران ایک ہزار تین سو چینی کے تھیلے قبضے میں لے لئے گئے جمن میں کریکٹ جاؤن کے بعد چینی دستیاب ہول سیل مارکٹ میں فی کلو ایک ساو ستہ روپے میں فروخت کی جانے لگی دریائے نیلم میں ڈوبنے بالے نوجوانوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری گزشتہ روز دو افراد کی لاشیں نکال لی گئی تھی دو کو تلاش کیا جا رہا ہے چاروں نوجوان نہاتے ہوئے ڈوبے تھے رانی پور میں فاطمہ کی حلاقت کا کیس تفتیش کا عمل سست روی کا شکار پچیس روز گزر گئے پولیس ملزم اسد شاہ سے انکوائری مکمل نہ کر سکی ملزم کے ڈین ای ٹیس کی ریپورٹ بھی تاحال نہ مل سکی پولیس ملزم اسد شاہ سے موبائل فون کا پن پورٹ بھی برامت نہیں کر سکی اسد شاہ کی بیوی ہنہ شاہ اور سسر بیاز شاہ بھی تاحال گرفتار نہ ہو سکے شیخ پورا میں افسوسناک حادثہ خانکہ ڈوگرہ انٹرسینج کے قریب بس پل سے نیچے جاگری چھے افراد دم توڑ گئے ستاول زخمی آر ایچ سی خانکہ ڈوگرہ اور ٹی ایچ کیو اسپتال سفدرابات منتقل بس ڈرائیور فرار حادثہ تیز رفتاری کے باعث دیش آیا ملتان میں خوف کی علامت سمجھا جانے والا سیریر کلل پکڑا گیا ملزیم کا پولیس کانسٹیبل سمیت چار افراد کے قتل کا اعتراف کانسٹیبل ارشد کو کڈنی سینٹر کے قریب گولی باری گئی تھی ملزیم لکمان متعدد وارداتوں میں بھی ملوث نکلا میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ امتحان کا اینکا لاہور میں نو مراقص قائم سات سینٹرز لڑکیوں اور دو لڑکوں کے لیے مقصوص انیس ہزار چودہ امیدواروں کی شرکت اسلامباد میں بادل برس پڑے مستدھار بارش کے بعد موسم خوشگوار ہنڈی ہوائیں چل پڑی گرمی کا زور ٹوٹ گیا لاہور میں بھی کہیں کہیں بادل جم کر برسے محکم موسمیاتی مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوش میدانی علاقوں میں گرم اور مرتوب رہے گا سلاب گزر گیا تباہی چھوڑ گیا اس شریفیں مکانات منحدی سمان سلابی پانی میں بہ گیا پسلے تباہ متاثرین بیبسی کی تصویر بنے حکومتی امداد کے منتظر متاثرہ علاقوں میں مویشیوں کے چارے کی بھی قلت دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں کمی کے باعث مکینوں کی گھروں کو باپسی اور کراچی میں پاکستان تھیٹر فیسٹیبل کا آغاز ہو گیا انگریزی، فرانسیسی، ترک، جرمن، فارسی، اردو، پنجابی اور سندھی سمیت دیگر زبانوں کے چالیس سے زائد ڈرامے پیش کیا گئے آرٹس کونسیلا پاکستان کے زیر احتمام بینال اکاوامی تھیٹر فیسٹیبل آٹھ اکتوبر تک جاری رہے گا باخبر رہیے ہر جگہ، ہر وقت، بروقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ